میرا سوال یہ ہے کہ طلاق میں اور خلا میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھئے طلاق اور خلا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے طلاق دی جاتی ہے پہلا فرق اور پہلا تو یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مردوں کے پاس ہے اور خلا کا اختیار عورتوں کے پاس ہے مرد خلا نہیں لے سکتا اور عورت طلاق نہیں دے سکتی یعنی آدمی طلاق دیتا ہے اور عورت خلا لیتی ہے طلاق جو ہے آدمی نے پرونانس کر دیا ایک مرتبہ طلاق ہو جائے گی ون سائیڈیڈ ہوتی ہے عورت اس کو ایکسپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر آدمی نے بولا عورت کو تجھ کو طلاق تو طلاق ہو جائے گی خلا ون سائیڈیڈ نہیں ہوتی ہے خلا مانگنا پڑتا ہے عورت کو جیسے نکاح ہوتا ہے نا نکاح اور خلا ایک جیسی چیز ہے نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا میں اتنا مار دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ولی کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں دیتا ہوں تو خلا بھی جو ہے ایک اقدمالی ہے ایک پیسے سے جڑا ہوا کانٹریکٹ ہے اس میں عورت یہ کہتی ہے کہ میں اتنا پیسہ دے رہی ہوں اور آپ کی نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہیں تو خلا لی جاتی ہے طلاق دی جاتی ہے طلاق اختیار مرد کے پاس ہے خلا عورت طلب کر رہی ہے یہ فرق ہوتا ہے تو عورت کو پیسے کیوں دینا پڑتا ہے جب اس کو طلاق لیں عورت کو طلاق لینی پڑتی تو کیونکہ وہ خود الگ ہو رہی ہے نا مہر اس نے لیا تھا تو وہ اپنا لوٹائے گی جیسے آدمی بھی طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر واپس دینا پڑتے ہیں نا عورت کو ویسے عورت اگر چھوڑی گی تو وہ دے گی مرد چھوڑے گا تو وہ دے گا نہیں اللہ تو بولا ہے تم مہر مت لے اگر تم سے اگر تمہارا وہ بستر کا رشتہ نہیں ہوا تو اس کو واپس کر دینا ہے مگر جس عورت سے آپ کا بستر ہوا ہے یہ خوران کی بات بتا رہا ہوں اگر جس عورت سے آپ کا بستر کا رشتہ ہوا ہے اس سے پھر تم مہر مت مانگو تم مجھ سے مت مانگو اس کو دے دو اس کو یہ اللہ پرانوی کہتا ہے اللہ کی بات مت مانگو یہ کہا ہے نہیں اگر جو عورت سے آپ بستری نہیں کر رہے شادی ہو گئی ہے آپ کی اور اس سے بستری نہیں ہوئی تو وہ عورت کو چاہیے کہ وہ پیسے واپس کر دے اگر وہ چاہتی وہ ختم کرنا چاہتی ہے نکاح تو وہ اس کو پیسے جواب نہیں سمجھے وہ جو آپ مسئلہ بول گئے وہ لگے ہیں تلاک خلا کے مسئلے میں یہ ہے کہ جب تلاک دے گا تو وہ مہر دے گا اور یہ خلا لے گی تو یہ جو اس نے لیا ہے وہ واپس کرے گی نہیں نہیں اگر اگر شہد جو اسے تلاک دیا جو اور اس سے بستری ہو گئی ہے تو اللہ بولتا ہے تم اس سے مہر واپس مت لیو خلا کے وقت نہیں لیکن جو اس صورت میں نہیں لو جب تم اس کو نکاح میں رکھ رہے ہو لیکن اگر وہ اب اس نے اتنا مہر دیا ایک مرتبہ ہم بستری کر لیا اللہ کے نبی کے زمانے میں مہر اچھا خاصا دیا جاتا تھا پتا چلا ہے ایک مرتبہ ہم بستری کر لیا اب عورت بول یہ مجھے خلا چاہیے تو کیا کرے گا پورا مہر وہ لے کر کسی جائے عورت آپ میرا سمجھ میں نے ایک مرد جو ایسا اپنی بھی آپ بھی میری بات نہیں سمجھے مردی جی آدمی نے شادی کیا ایک مرتبہ ہم بستری کیا اس نے پورا باغ مہر میں دیا ہوا تھا اب عورت بول یہ مجھے خلا چاہیے تو کیا کرے آدمی ایک ہم بستری کے بدے میں پورا باغ وہ جو اتنا سارا دیا تھا سب لے کے چلے جائے اصولی بات یہ ہے جو رشتہ ختم کرے گا اس کو دستبردار ہونا پڑے گا آدمی رشتہ ختم کرے گا اس کو اپنا مار دینا پڑے گا عورت رشتہ ختم کرے گی وہ آفر کر سکتی ہے وہ مہر سے کم آفر کر دے وہ شہر کو بول دے کہ بغیر پیسے کی بھی آپ میں ایسے خلا دے دو بغیر پیسے کی خلا دے دے راضی ہو جائے تو بغیر پیسے کی بھی ہو سکتا ہے یا اگر وہ کچھ کم زیادہ کر کے راضی کر رہی ہے شہر اس سے راضی ہو گیا تو جیسے مہر میں جس رقم پر راضی ہو جائیں اس رقم پر نکا ہو جاتا ہے ایسے ہی فی مختدد بھی کے الفاظ ہیں ماں جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے تو جتنے بھی پیسے پر راضی ہو جائیں اگر شہر بول رہا ٹھیک کہ مجھے مہر نہیں چاہیے میں تم کو بغیر مہر کی خلا دے رہا ہوں مجھے تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے فدیہ نہیں چاہیے میں ویسے ہی تم کو خلا دے رہا ہوں تو ہو جائے گا واجب نہیں اس کو دینا لیکن اگر شہر بول رہا ہے نہیں میں نے تم سے رشتہ کیا تھا تم کو مہر دیا تھا ابھی تم جا رہی ہو چھوڑ کر کے تو مجھ کو بھی کچھ دو پیسہ اپنا ہے آزادی کے بدلے میں تو وہ جو ہے اس کو دینا پڑے گا شہر بھی تو دے رہا ہے نا مہر وہ دے رہا ہے اگر وہ طلاق دے گا تو اس کو مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا عورت خلا لے رہی ہے تو اس کو مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا اب اس سے زیادہ انصاف والی بات اور کیا ہو سکتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی کیا خوران میں لکھا ہے آپ خلا لے عورت خلا لے ایسا لکھا ہے کیا خوران میں خوران میں لکھا ہے خلا لے بلکر دونوں پہ کوئی وہ نہیں ہے مہر لے لینے پر آدمی کچھ مہر لے کر کے اور اس کو آزاد کر دے آزادی کہ بدلے میں اپنے فدیہ میں کچھ پیسہ دے دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی کو خلا بولتے ہیں وہ تو وہ تو دونوں کر سکتے نا ایسا مر بھی کر سکتا ہے کیا خلا تو بولتا رہاں کی دونوں کریں گے خلا میں دونوں میں اس لئے تو بول نا کہ خلا دونوں کی رضا مندی سے ہوگا تو آپ بول رہے ہیں عورت جو اسے طلاق نہیں دے سکتی کیوں عورت طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ وہ خلا لے سکتی ہے نا تو خلا کا اختیار ہے اس کے پاس یعنی کہ خلا اور طلاق ایک ہی چیز ہے انہی دے سکتی ہے مگر آدمی طلاق دے سکتا ہے عورت خلا لے سکتی ہے عورت کے مزاج کیونکہ الگ اللہ تعالی نے بنایا ہے مرد کا مزاج الگ بنایا ہے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے تو آپ یہ بول رہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے اور مرد بولا کہ میں تجھے نہیں دوں گا تجھے تو وہ ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ نہیں وہ خاضی کے پاس جائے گی خاضی کو بولے گی کہ مجھے نہیں ساتھ میں رہنا ہے اس کے مجھ کو نکاح ختم کرو میرا خاضی اس کا نکاح فرس کرے گا عورت اگر نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بھی طاقت اس کو مجبور نہیں کرے گی نکاح میں رہنے پر دو صورتیں ہیں الگ کرنے کی یا تو شہر کو منا کر کے اس سے خلا لے لے شہر نہیں مانے گا تو خاضی کے پاس جا کر کے نکاح ختم کرائی گی یہ خاضی کے جبکہ مرد دیتا سکتا ہے طلاق بغیر خاضی کے تو وہ عورت کو خاضی کی کیا ضرورت ہے پروٹیکشن کے لیے جیسے اس کو جیسے اس کو نکاح کے لیے ولی کا پروٹیکشن چاہیے نا تو اسے ولی تاکی سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لے عورت تھوڑا سا جذباتی ہوتی ہے جذباتی انداز میں کوئی یہ عورت کے فائدے کی بات ہے کہ اس کو ڈرنا نہیں ہے مرد درہ ہوا بھی رہتا کہ میرے زبان سے طلاق نکل جائے عورت کو ڈرنا نہیں کہ میں خلا مانگوں گی تو کئی خلا نہ ہو جائے اس کا پروٹیکشن ہے کہ وہ جب فیصلہ لے تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کے اختیار سے لے اس کو پروٹیکشن ہے وہ اس کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ ڈائریک بول کر کے پھر بعد میں اس کو افسوس نہیں ہوگا بہت سارے مردیں طلاق دیتے ہیں بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے عورت کھلا لے تو اس کو افسوس نہ ہو بعد میں اس لیے اس کو تھوڑا سا زیادہ محلت دی گئی سوچنے سمجھ لے گی کہ یا تو وہ شہر کو راضی کر لیا تو قاضی کے پاس جائے تو اس کے لیے فائدے والی بات ہے آپ یہ بہت ہے عورت جو اس کو کم خلقی ہوتی ہے اس لیے اسی وجہ سے ملہ کو بیس میں رکھنا پڑے گا تاکہ وہ غلط غلط میں نے تو نہیں بولا میں نے بولا میں نے بولا میں نے بولا میں نے بولا ابھی نہیں بولا اور آپ بات کو دوسری طرف نہیں جائے میں نے بولا اس کا مزاج الگ ہے تو شریعت نے ایک فائدہ اس کو دیا ہے کہ وہ ڈائریک طلاق بول کر کے چھوٹے گا نہیں اس کو اس کو ڈرنا نہیں کہ آدمی دراؤ وہ رہتا ہے نا میرے موہ سے بھی طلاق نکلا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا عورت کو لمدلہ درنا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو ایک پریولیج دیا ہے کہ وہ طلاق دے گی تو ڈائریک نہیں دے سکر اس سے زائر طلاق نہیں ہوتا ہے وہ شہر سے مانگے گی یا خاضی سے مانگے گی تو کیونکہ تھوڑا سا نازک ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے تھوڑا جذباتی ہوتی ہے تھوڑا نازک ہوتی تو اللہ تعالی نے ایک پریولیج اس کو دیا ہے اس گھسے والا تو مرد ہوتا ہے عورت بات نہیں ہوتی ہے گھسے والی میں تو جذباتی انداز میں بات کر رہا ہوں جو مرد جو ایسا گھسے میں طلاق دے سکتا مگر عورت جو ایسا سونستی ہے سمجھتی پہلے بولنے سے پہلے وہ دماغ میں سونستی ہے مرد نہیں سونستا ہے وہ جہل ہوتا ہے مرد تو عورت تو بہت ہی ہے اب کام سے وہ مانگے گی اگر طلاق چاہتی ہے وہ تو سون سمجھ کر بولتی ہے وہ ایسا جذبات جذبات میں نہیں بولتی وہ سمجھے نام اللہ تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتے کہ عورت زیادہ جذباتی ہوگی مرد زیادہ جذباتی ہوتا ہے عورت کو زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ مرد کو زیادہ غصہ ہوتا ہے میں نے کہاں بولا عورتوں کو زیادہ غصہ ہوتا ہے میں نے کہاں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں نہیں میں نے نہیں بولا میں نے بولا عورتیں جذباتی ہوتی ہیں تو عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے یا مرد زیادہ جذباتی ہوتا ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے پر اللہ تعالی نے اگر عورت کے لئے عزام بنایا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس کے فائدے کے لئے رکھا ہے آپ کو کیوں پرابلم ہے بھائی اس سے آپ یہ بتاؤں نا جس سے پرابلم کیا ہے عورت کو آپ کے حساب سے ایسا ہے کہ عورت کو طلاق اختیار دینے تو اچھا ہوگا ایسا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے اس کو اختیار کس پہ بحیث کر رہے ہیں آپ یہ بول رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق اختیار دیا ہے اگر وہ اپنے شوار کو بولے جا میں تجھے طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہو جائے گی ایسا بول رہے ہیں آپ ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے ایک پرافت کے پاس ایک اوڑات آئی انہیں یہ بول دی کہ بھائی جو اسے میرے شوہر سے محبت نہیں ہے مجھے اس سے تو پرافت بولے اس کو تلق دے دو اس کو اچھا ہاں ہاں حدیث ہے یہ کہاں کی حدیث ہے بھائی یاد نہیں ہے میرے کوئی یاد نہیں ہے پھر اگلے شٹریم میں حدیث لے کر گیا نوالی جواب نہیں بند پڑے گا شیکھ ان کا نزاز کیا ہے ان سے جواب نہیں پڑے گا تو یہ لائف حدیثیں گڑ لیں گے یہ بنا رہے ہیں میں بگر خورات خورات تو خورات چندر ہے ابے ارے بھائی ارے بھائی معافی چاہتا ہوں ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں اس شہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں میں اسلامِ کفر کو پسند نہیں کرتی تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو تم نے مہر لیا ہوا تھا باغ میں وہ لوٹانے کے لئے تیار ہو تو کہاں ہاں تیار ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہر سے ہے کہا کہ ان کا باغ لے لے اور ان کو چھوڑ دو اللہ کے رسول نے اس سے نہیں کہا جا کے طلاق دے دو اگر وہ طلاق دے سکتی تو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہی کیوں وہ تو جاہد سیدھا طلاق دے دیتی تھی نا وہ آئی کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تو سیدھا طلاق دے دیتی نا اس کو پتا تھا کہ وہ طلاق نہیں دی سکتی سی لئے تو اللہ رسول کے پاس آئی تھی خوران میں یہ لکھا نہیں ہے جب اگر عورت چاہتی کہ اس کے شعور کو چھوڑ دے تو ایک بیچ میں ایک ملہ کو رکھ کر اس سے بات کر کے پھر چھوڑو ایسا تو خوران میں ہے ہی نہیں خلا ایسا کچھ ہے یہ ملہ کس کو کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئی پرابلم ہوتا ہے نا ایک بات پہ ان کے جواب نہیں بن پڑتا ہے بس ہی کود کر کے کسی دوسرے موضوع پہ چلے جاتے ہیں ایک بات پہ پہلے آپ تسلیم کر لیا کیجئے نا کہ یہ بات ٹھیک ہے میری غلط تھی میں نے حدیث غلط دی تھی میں معافی چاہتا ہوں ایسا بولیے پھر نیازوں شروع کیجئے نا یہ حدیث ہے میں سنا سو ہوں ایسا مجھے نمبر کچھ یاد مجھے معلوم نہیں ہے نام بتائیے اپنا نام بتائیے اپنا اگلی شٹریم میں ہم انتظار کریں گے اگر آپ حدیث نہیں لائے نا تو ہم بول دیں گے کہ آپ ڈیبیٹ میں ہار گئے نا 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 ویسا میں سنا سوں آپ کو تو معلوم ہے ہر مسلمان کو ہر حدیث کا نمبر تو معلوم یاد نہیں ہوتا نا تو اگلی شٹریم تک کہ اگلی شٹریم تک گنجائش دے رہے نا اگلی شٹریم تک گنجائش دیتے ہیں لیکن اگر آپ حدیث نہیں لائے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا نا 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 جھوٹ تو نہیں بولا میں مگر یہ سنا لوگ بول رہے تھے کہ پرافٹ نے ایک عورت آئی ان کے پاس سنا ہو گیا ابھی آپ بول رہے تھے کہ میں نے پڑھا بھی سنا ہو گیا وہ نا 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 میں یہ سنا ہوں عورت آئی پرافٹ کے پاس بولی کہ میں شوہر سے محبت نہیں کتی تو پرافٹ بولے کہ اس کو ڈیور دے دو بس اتنا ہے کچھ بھی نہیں ہوا نہیں تو میں نے عدیث سنا ہی پرافٹ کے پاس آئی نا عورت یعنی دو لوگوں کی بیچ میں تیسرا آیا نا کوئی آپ بول رہے نا ملہ کہاں سے آیا دلیل تو آپ خود ہی دے رہے ہیں کہ وہ عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس بھئی آپی دلیل دے دیئے نا وہ عورت کیوں آئی اللہ کے رسول کے پاس ہے یعنی بیچ میں تیسرا آدمی آ سکتا ہے نا تو بس اس زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس گئی آج کے زمانے میں کازی کے پاس جائے گی وہ اللہ کے رسول کے پاس اس لیے آئی تھی کیونکہ اللہ کے رسول مسلمانوں کی عدالت کے قاضی تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر خود طلاق نہیں دے سکتی ہے شوہر نہیں مان رہے تو قاضی کے باس آ کر کے طلاق لے گی آپ دلیل خود ہی دے رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے کہ بیس میں کوئی حدیث میں ہے حدیث میں ہے نا پرافیت محمد ملہ تھوڑی تھے وہ ہمارے پرافیت قاضی تھے نا مسلمانوں کی عدالت کے نہیں نہیں ایسی باتاں ہوتی بھئی ایسی باتاں ہوتی اللہ کے رسول قاضی تھے اس عدالت کے وہ عرض اللہ کے رسول صاحب کے پاس آئی اللہ رسول صاحب نے سیٹلمنٹ کی کوشش کی اور اللہ کے رسول صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کا حدیقہ اس کو دے دو اور اس کو طلاق دے دو تو اللہ کے رسول صاحب ایک قاضی کے حیثیت سے وہاں پر کام کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صاحب کا وہاں پر موجود رہنا اور اس کو چھڑوانا اس بات کی علامت ہے کہ قاضی بھی چھڑوا سکتا ہے مگر یہ دیکھئے اگر قاضی سے جا کر ابھی اگر دوسرے موضوع پہ نہیں جانا بھی بس ہو گیا ہاں اگر عورت خاضی آپ تسلیم تو کرو کہ میں نے دلیل دے دی اب یہ تسلیم تو کرو آپ دلیل مانگ رہے تھے دلیل دے دی میں نے کازی کی بھی شکاشم آپ میوٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی دیکھو اگر عورت کو دلیل دیا انہوں نے وہ دلیل پڑھی ہے وہ حدیث انہوں نے ہی پڑھی ہے تو اس کو تو بھولنا ہی پڑے گا کہ بھائی اس کو دیوفیر لے لو ختم اس کو یہ وہ تو نہیں خاضی یہ بول کر تو نہیں بٹھائے گا کہ نہیں نہیں تم نہیں لے سکتی ہے میرا permission کے بغیر تن کو ترلہ اخت نہیں یہ کس نے بولا یہ کس نے بولا یہ دعویٰ کس نے کیا میں نے کب بولا کہ کازی بولیگا نہیں لے سکتیجے تو اس کو تو permission دینا ہی پڑے گا نا ھنڈرڈ پرسن ڈینا پڑے گا دینا پڑے گا پھر اس کے کیا ضرورت ہے ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے خاضی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں دوسرا موضوع ہے ضرورت ہے کہ نہیں دوسرا موضوع ہے ابھی فیلحال بات کیا ہے کہ قاضی چھوڑا سکتا ہے وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ قاضی بھی بیچ میں پڑھ کر کے رشتہ ختم کر سکتا ہے تو قاضی ختم کر دے گا ضرورت ہے کہ نہیں وہ موضوع نہیں تھا ہمارا بھی کوئی بات تو تسلیم کر لیا کرو گی ہاں یہ بات کا مجھ کو جواب مل گیا کوئی بات بیچ میں آپ ایک موضوع جواب ملا اس پر جواب مل گیا نا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ کو اپنے اطراز کا جواب دلیل کے ساتھ مل گیا ایسا بولیے نا ایک بار ہاں بھائی آپ کا رکھ ہے آپ کا رکھ ہے چلیے